سپیشل ریپورٹ میں آپ سبھی درشکوں کا بہت بہت سواغت ہے پاکستان کے جس شہر میں اسی فریزدی آبادی ہندووں کی ہے وہاں کس کا فتوہ چلتا ہے پاکستان کے جن محلوم میں ہندووں کی آبادی زیادہ ہے اس کے بارے میں پاکستانی مسلم کیا کہتے ہیں آج ہم آپ کو پاکستان کے اس شہر کے بارے میں بتائیں گے جس کو پاکستان میں عجوبہ تک مانا جاتا ہے جس کی تصویر بھگارنی کی کوشش پاکستانی مولانا بار بار کرتے ہیں کارٹی کی طرح چپتے ہیں دیکھئے سپیشل ریپورٹ اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح گائے کے بچے جو نا ہر گھر کے باہر یا ہر دو چار گھر چھوڑ کے آپ کو ایک گائے کا بچہ دیکھنے کو نہیں دے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہندو بھائی گائے بڑا شوق سے پالتے ہیں 80% جو ہے وہ ہندو پاپولیشن رہتی ہے مطلب ہندو جو کمیونٹیز پیلونگ کرتے ہیں لوگ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے ہندو اور موسلمز تولرنس کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے یہاں پر عمر کوٹ میں 90% جو ہیں آپ کو ہندو کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے اور آپ کو ایسا وائٹز آئیں گی جیسے گیا پاکستان میں نہیں کہیں انڈیا کے راجستان میں موجود ہیں ہم لوگ جو ہے مٹھی پہنچ چکے ہیں اور اس وقت مٹھی کا ایک ریا ہے کوٹھاری محلہ وہاں پہ ہیں اور اب جا رہے ہیں سنتوشی ماتا کا مندر ہے ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں پر عمر کوٹی یہاں پر سننے میں آئے کہ بہت ہی خوبصورت مندر ہے جو کہ کالی ماتا کا مندر ہے اور بہت بڑا فیمس مندر ہے کراچی سے 280 کلومیٹر دور ایک شہر ہے نام ہمیٹھی یہاں پر گائے کاٹی نہیں جاتی بلکہ یہاں پر گائے کی پوجہ ہوتی ہے صبح شام بھجن سنائی دیتے ہیں یہاں پر بھگوان رام کی پوسٹر دکھیں گے بس فرق اتنا ہوگا بینر میں ہندی کی جگہ اردو لکھی ہوگی یہ پاکستان کا وہ شہر ہے جہاں پر ہندووں کی آبادی قریب قریب 80 فیصد ہے پاکستان میں اس کو ہندووں کا شہر بھی کہتے ہیں پاکستانی مسلم جو کراچی لاہور اسلام آباد میں رہتے ہیں وہ ہندووں کے اس شہر میں گھومنے آتے ہیں ہندووں کا رہن سہن دیکھنے آتے ہیں جیسے ہی کوئی پاکستان کے ہندووں کے شہر میں آتا ہے تو سب سے پہلے مور نظر آتا ہے پاکستان میں مور دکھنا بہت مشکل ہے لیکن یہاں پر مور ہی مور نظر آئیں گے جو پاکستان کے مسلم علاقوں سے آئے لوگوں کو حیران کرتا ہے بیچ ہے یہ چطربوزے کے ہیں یہ سبح کے ٹائم پر نکلتے بھی ہیں ایک ساتھ باہر روڈ پر تو وہ ابھی نکلیں گے ہیں پھر بس آئیں گے ہم کوٹ ہو گئے ہیں یہاں پر نائنٹی ٹو ایٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ ہندو کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں یہاں پر یہ بیسیکل تھر کا ایریا اسپیشلی یہ زیادہ یہاں پر ایٹی پرسنٹ جو ہیں وہ کمیونٹی جو ہے وہ ہندو پاپولیشن ہے مطلب مسلم سے زیادہ پاکستان کا واحد ایریا ہوگا جہاں پر مسلم سے زیادہ ہندو لوگ رہتے ہیں اس وقت میں مٹھی سیٹی کی گلیوں میں گھوم رہا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح گائے کے بچے جو نا ہر گھر کے باہر یا ہر دو چار گھر چھوڑ کے آپ کو ایک گائے کا بچہ دیکھنے کیونکہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہندو بھائی یہ گائے بڑا شوق سے پالتے ہیں اس کو دو نکال کے پیتے ہیں جو ان کی گائے ہیں نا بڑی وہ اس کو یہ چھوڑ دیتے ہیں وہ سارا دن تھر کے اندر گھومتی رہتی کھاتی پیتی ہے شام کو واپس یہیں آ جائے کافی بڑا سٹی ہے اور کافی کافی بڑے بڑے بنگلے ہیں یہاں پہ اور یہ سارے جو بنگلے ہیں بڑے بڑے گھر یہ ہمارے ہندو بھائیوں پہ کافی قدیم شہر ہے یہ یہاں پہ کچھ گھر ایسے بھی ہیں جو سو سو سال برانے ہیں یہ ایک بہت بڑا مندر ہے جب 1971 کا پاکستان بھارت ید ہوا تھا تو میٹھی تک بھارتی سینہ پہنچ گئی تھی اس وقت یہاں رہنے والے پاکستانی مسلمان بھاگ گئے تھے بعد میں ہندووں نے مسلموں کو واپس بلایا اور سوکشہ کا آشواسن بھی دیا میٹھی کے کل آبادی قریب 87 ہزار ہے جس میں سے قریب 80 فیصدی لوگ ہندو ہیں جبکہ پورے پاکستان میں قریب 95 فیصدی مسلمان ہیں جو بھی ایک بار ہندووں کے اس شہر میں آتا ہے وہ ہندووں کی سنسکرتی کو دیکھ کر اس شہر کا دیوانہ ہو جاتا ہے ایریا کو دیکھ کر مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے کہ میں مری میں ہوں یا پھر ناران کاغان کی جگہ پر ہوں مطلب کہ اتنی خوبصورہ جگہ ہے سو بیسیلی مٹھی کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتی ہوں کہ مٹھی جو ہے یہ کیپیٹل ہے تھرپارکر ڈسٹرک کا جو کہ سن پروینس میں آتا ہے 80% جو ہے وہ ہندو پاپولیشن رہتی ہے مطلب ہندو جو کمیونٹیز پیلونگ کرتے ہیں لوگ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو بہت زیادہ پر سکون ماحول ملتا ہے جو کہ ہندو اور مسلم تولرنس کا کوئی ایسا ایسیو نہیں ہے مطلب اتنا سکون سے لوگ یہاں پر رہتے ہیں جو کہ بہت زبردست بات ہے اور ایسی ہی رہنا چاہیے میرے بیک سائیڈ پر جو آسم ویو ہے یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے مطلب میشے پورا شہر ہے اور یہ بہت زیادہ فیمس ٹلوک ٹاور ہے یہ ٹاور جو ہے امر جلدش کمار ملانی جو ہے انہوں نے بنوایا تھا تو مطلب ان کے نام سے یہ ٹاور بناوا ہے اور میٹھی ایک پور سکون ایریا ہے جہاں پر ہر کوئی بہت ہی امن سے رہتے ہیں کوئی یہاں پر کرائم وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز میں نے اب تک نہیں دیکھی ہے جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے تو مجھے یہاں کا انوائرمنٹ بہت اچھا لگا ہے میٹھی کی گلیاں بلکل ویسی ہی ہیں جیسی آپ کو ہندوستان کے کسی چھوٹے شہر کی گلیوں میں دیکھنے کو ملے گا کہیں گائے گھوم رہی ہوتی ہے گھروں کے باہر گائے کے لیے روٹی رکھی ہوتی ہے یہ سب پاکستانی مسلموں کو بہت الگ لگتا ہے سب میں مٹھی سیٹھی کی گلیوں میں گھوم رہا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح گائے کے بچے جو نا ہر گھر کے باہر یا ہر دو چار گھر چھوڑ کے آپ کو ایک گائے کا بچہ دیکھنے کو ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہندو بھائی گائے بڑا شوق سے پالتے ہیں اس کو دو نکال کے پیتے ہیں جو ان کی گائے ہیں نا بڑی وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہ سارا دن تھر کے اندر گھومتی رہتی کھاتی پیتی ہے شام کو واپس یہیں آ جائے تو یہ ان کا اطرقہ کار کافی بڑا سٹی ہے اور کافی کافی بڑے بڑے بنگلے ہیں یہاں پہ اور یہ سارے جو بنگلے ہیں بڑے بڑے گھر یہ ہمارے ہندو بھائیوں پہ کافی قدیم شہر ہے یہاں پہ کچھ گھر ایسے بھی ہیں جو سو سو سال پرانے ہیں یہ ایک بہت بڑا مندر ہے میٹھی کے ایک اور خاص بات ہے یہاں پاکستان کے مقابلے کرائم ریٹ مہت کم ہے یہاں ہندو آبادی زیادہ ہے اور کبھی ہندو مسلم بیواد نہیں ہوا جبکہ پاکستان میں جہاں پر مسلم آبادی زیادہ ہے وہاں اکثر ہندووں پر اتیچار ہوتا ہے ہندو بیٹیوں کا جبرندھرم پریورتن بھی کرایا جاتا ہے لیکن میٹھی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ شہر پاکستان کے لیے مثال ہے ہم لوگ مٹھی پہنچ چکے ہیں اور اس وقت مٹھی کا ایک کریہ ہے کوٹھاری محلہ وہاں پہ ہیں اور اب جا رہے ہیں سنتوشی ماتا کا مندر ہے وہاں پہ جائیں گے آتا بجائے آلو بوائل لگے تو کاکا یہ آلو بوائل کر رہے ہیں آلو جائے سانی تانی جی جیوت یہ ان کی شاپ بھی ہے یہ کون سا مندر ہے پٹنا پٹنا رہا پٹنا رہا جیسے ہی مٹھی ہم پہنچے تھے اور اس کے بعد پہ تھوڑا سا سٹی کا بھی ہم نے آپ کو ویو دے دیا اور مندر کون کون سا ہے یہاں پہ یہ بتاؤ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ اور دوسرے پرانے مندر بہت ہے مٹھی میں کئی ہندو مندر ہیں جہاں پر بنا روک ٹوک پوجا ہوتی ہے پاکستان میں جو ممکن نہیں ہے پاکستانی یوٹیوبرز یہاں آ کر مندروں پر ٹھیروں ویڈیو بناتے ہیں مرلی در مندر آج میں وزیس کرنے آئے میں آج آپ کو مندر بھی دکھاؤں گا اس کی اس کی بھی بتاؤں گا بسے یہ مندر ہے ڈیڑھ سو سے دو سو سال پر قریب پرانے لوگ اندر داخل ہو رہے ہیں آپ کو اندر سے یہ مندر دکھاتے ہیں یہ ہے جیو مٹھی کا سب سے خوبصورت سب سے بڑا مندر یہ گنیش دیوتا کی موٹی ہے پر تھمپو جی اس کو کہتے ہیں یہ شیو جی کا بیٹا ہے اور ماں کا نام پارواتی ہے یہ شیو جی گنیش کے پتا جی ہے اور یہ ماتا جی پارواتی ہے گنیش کی ماتا پارواتی ہے یہ نگارہ ہے یا نگارہ ماتا پارواتی ہے نگارہ آباؤٹ نائنٹی فورڈی ثری سے یہی تین مٹھی میں ہے میرا خود کا جنم جو نائنٹی اٹی کا ہے اور میرے دادا وہ نائنٹین فورٹین کا ہے اور میرے کو جو یاد ہے وہ نائنٹین فورڈی ثری سے مٹھی سے ہی ہے مٹھی میں ہے یہی پہ ہی ہے اچھے یہ چلاب یہی سے آپ کچھ رہے لے لیتا ہے انڈیان میں بھی ہیں انڈیان ریلیٹیو سے ہیں فرنڈ سے ہیں آتے ہیں میں صرف انڈیا نہیں فارن میں بھی ہے یو ایس ایک اور بہت جگہ بھی ہے یہ ہمیں نہیں لگتا ہے کہ یہ مسلم میں ہی آئیے ہندوے یہ تو ہمیں بھی نظر آ رہا ہے ہم بھی صبح سے آئے ہیں ہمیں ٹھیک اندر اس کے پریوار کی طرح ہم یہاں رہتے ہیں فیملی میمبر ہی ہے تو آپ ان کے تیواروں میں عید بغیرہ پہ جاتے ہیں یا وہ آپ کے پاس آتے ہیں جاتے ہیں پرانک بوشت وغیرہ نہیں جاتے ہیں ملتے ہیں چلتے ہیں مٹھایا بانٹے ہیں کھاتے پیتے ہیں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جہاں پر سمویدھان میں ہندو اور مسلمانوں کو برابر حق نہیں ملا ہے پاکستان میں کبھی بھی کوئی بھی ہندو وہاں کا راشت پتی یا پردھان منتری نہیں بن سکتا یہ ادھکار صرف مسلمانوں کو دیا گیا ہے پاکستان میں نانویج کھانے کا کلچر ہے نکاح یا پارٹی بنا نانویج کے آدھوری مانی جائے گی لیکن پاکستان میں ہونے کے باوجود میٹھی شہر کا کلچر ایک دم الگ ہے یہاں پر آپ کو شد شہ کا حریب ہو جنالے ملیں گے یہ کھانا آ چکا ہے اب آپ کو رنجیت بھائی بتا ہے رنجیت بھائی بتاو کیا کیا ہے یہ دار ہے اور یہ روٹی ہے یہ روٹی ہے بھائی یہاں کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روٹی کا شیف ہے اور یہ مک سبزی ہے یہ بھی سبزی کی ہے یہ سلات ہے یہ رائتا ہے یہ سادھک بھائی ہے جو بھی باہر سے اس شہر میں آتا ہے وہ لائن ضرور بولتا ہے اس شہر میں سکون ہے میٹھی سے قریب 100 کلومیٹر دور ایک اور شہر ہے نام ہے عمرکوٹ جس کو منی انڈیا یا منی راجستان کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کی ہندو آبادی 90 فیصد کے قریب ہے سڑکوں پر ہندو ہی نظر آئیں گے آج ہم موجود ہیں عمرکوٹ کی انٹر سٹی میں اور یہ انٹر سٹی میں ہمیں آج دیکھنے کو ملیں گے بہت سارے ٹیمپل جہاں پر ہم وزٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کا ٹریڈیشن جانیں گے اور یہاں پر عمرکوٹ میں 90 پرسنٹ جو ہیں آپ کو ہندو کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے اور آپ کو ایسا وائٹز آئیں گی جیسے گیا پاکستان میں نہیں کہیں انڈیا کے راجستان میں موجود ہیں اور یہاں کی لینگویج بھی راجستان کی ڈھاٹ کی لینگویج بولی جاتی ہے تو یہاں پر ہمیں راجستان کا کلچر دیکھنے کو ملے گا سو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مینی راجستان ان پاکستان لے تو آپ کھانا اگر کھانو یہاں پر آپ لوگ کھا سکتے ہو کافی اچھا فود ہے ان کا مجھے بہت اچھا لگا میں نے ٹیسٹ کیا دھر کا ایریا ہے اور دھر میں زیادہ ہندو کمیونٹی ہی رہتی ہے مسلم بہت کم رہتے ہیں اور آپ کو روڈ پر بھی زیادہ ہندو ہی نظر آئیں گے بہت کم اور ہارلی آپ کو جو ہیں وہ جو مسلم دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو روڈ پر بھی ہندو دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر آپ کو تھوڑا بہت مل جاتے ہیں لیکن گربت بہت ہے یہاں پر غریب لوگ بہت زیادہ ہیں لیکن تھرکی جو نگر پارکر ہے اس سائٹ پر تو بہت ہی زیادہ گربت ہے یہاں پر یہاں پر بہت زیادہ ہے عمر کوٹ جلے کی آبادی میں 52 فیصدی ہندو ہیں اور 47 فیصد مسلم لیکن عمر کوٹ شہر میں ہندووں کی آبادی 80 فیصد سے زیادہ ہے 93 فیصد لوگ سندھی بولتے ہیں شہر کا نام عمر کوٹ اور ہندووں کی اتنی زیادہ آبادی یہ سوال آپ کو تھوڑا پریشان کر رہا ہوگا تو پھر اس کا جواب سیدھے تارک فتح سے سنیے شہر کا نام تھا عمر کوٹ the only ہندو majority city in the city اس کو ہم نے چینڈ کر دیا اور عمر کوٹ کر دیا تو عمر کوٹ تھا یہ پاکستان کا وائد ہندو majority city تھا مونہ باؤ کے ساتھ میں بلکل اس سائی پر سندھ پہ ہے ہنڈیٹ پرسنٹ سندھی ہندو پاپیلیشن پاکستان نے شہر کا نام بدل ڈالا مگر اس ہندو شہر کی سنسکرتی نہیں بدل پائے پاکستان کے سب سے بڑے مندر سب سے سرکشت ستھیتیم مندر اسی شہر عمر کوٹ میں ملیں گے جو سیکڑوں سال پرانے ہیں اور مسلم کا ٹرپنتھیوں سے بچے ہوئے ہیں ہم لوگ جا رہی ہیں یہاں پر امر کوٹ ایک بہت خوبصورت یہاں پر سننے میں آئے کہ بہت خوبصورت مندر ہے جو کہ کالی ماتا کا مندر ہے اور بہت بڑا فیمس مندر ہے تو یہاں پر ہم لوگ وزیڈ کر رہے ہیں میں دکھاتی ہوں آپ لوگ کالی ماتا کا مندر یہاں پر کیسا ہے کتنا بڑا ہے سندھی میں بہت بڑا مندر ہے یہاں پر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے تو یہ عمر کوٹ میں ہے بسیکلی تو آپ لوگ یہاں پر اگر آنا چاہ تو آ سکتے ہو تو عمر کوٹ میں آپ تیسی سے بھی پوچھو گے تو موتی چوک پہ یہ بنا ہوا ہے سوریہ ابھی کالی ماتا کے مندر میں لوگ جا رہے ہیں پرسات کھا رہے ہیں کھاؤ کھاؤ کون سے آلو کے چاول ہے آلو کے چیاب ٹھیک ہے یہ پرسات کراچی سے یہ نیاز وغیرہ دنی چلتی ہے اچھا چھے یہ سارا دین آپ دیتے ہیں پچھوں کو ایک دن پکاتے ہیں سارا دن چلتی ہے یہ ایک گھنٹہ یہ سی لوگ صحیح 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 ایک دن پکاتے ہیں اور پورا دن میں جتنے بھی لوگ کھا لے ہیں اہم جو آتے ہیں یہ بچے ہی کھا تھے صحیح صحیح وہ یہ کالی ماتا جو مندر ہے کتنا پرانا ہے یہ یہ تقریباً پرانہ دو سو سال تقریباً تین سو سال پرانہ تقریباً دو سے تین سو سال پرانہ ہے صحیح تو پوچہ وغیرہ یہ بنا آئی ابھی اچھا دو آزار انیس سو ستانوے انیس سو ستانوے میں آپ نے اس کو ریپیر کروایا ہے ویسے پرانہ مندر ہے بہت صحیح ویسے یہاں پر نوے فیصد جو ہیں وہ سارے ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو دس فیصد جو ہیں وہ مسلم اور کرسچن وغیرہ مکس ہیں یہاں پر جو ہے گانیشی کی مورتی رکھی ہوئی ہے ماندر دیوار میں ہی ایک فکس کی ہوئی ہے جو ہیں دلگا ماں جو ہیں دلگا ماں کی مورتی رکھی ہوئی ہے اور یہ نیچے کی طرف سیڑیاں جا رہی ہیں اب اس کے نیچے کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا شاہد ان کا کوئی سٹور روم ہوگا یہ سنتوشی ماتا کی مورتی ہے جو کہ ہندی میں بھی بیسیکلی یہاں پر لکھا ہوا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ اردو میں تقریبا اور یہ جو ہے لکشمی ماتا کی ہے یہاں پر کچھ ہے یہ بکس وغیرہ ان لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں جس میں آپ پڑھ سکتے ہو گروہ نانک جی کی ہے اور بھی بہت ساری ہیں اور یہاں پر آپ کو مہا بھارت بھی دیکھنے کو ملے گا مہا بھارت ہو گیا ہندوئیزم انسائٹ انٹو ہندوئیزم شنکر شریمت بھگوات گیتا اچھا یہ بھگوات گیتا ہے یہاں پر بھگوات گیتا بھی رکھی ہوئی ہے انگلاج ماتا ہے اور ان کے بارے میں سب کہتے ہیں کہ ہم سے شیئر کریں ان کے مندر جائے انگلاج میں ہے بلوچستان میں بلوچستان بہت دور ہے میں نہیں چاہ سکتی وہاں لیکن میں کوشش جب بھی کروں یہ میرے ٹیپل تھا جو کہ میں نے آپ سے شیئر کیا کالی ماتا کا مندر بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس مندر کو جو ہے وہ سنبھال کے رکھا ہے اور مجھے لگتا ہے عمر کورٹ میں یہ بہت بڑا مندر ہے اور یہاں پر میلا جب لگتا ہے تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے جیسے کہ نبراتری ہو گئی شیشے کے اندر رکھی گئی یہ پرانی ملتی یہ سب سے پرانی جو ہوا کرتی تھی اصل میں جو ملتی ہے وہ چھوٹی والی جو میں زون کر کے بھی دکھا دیتی ہوں آپ کو سن کر اور دیکھ کر ہسی بھی آئے گی اور حیرانی بھی ہوگی جو پاکستانی مسلم ہندووں کے اس شہر میں آتا ہے وہ گائے کے پتی ہندووں کا پیار دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے پاکستان کے اس شہر میں گائے کو ماتا رانی کہہ کر بلاتے ہیں گاؤ شال ہمیں آنے کا تو گوبر سے نہیں گھبرانے کا تھوڑا بہت تو چپل میں گوبر لگے گا ہی بھئیا کیا تو جو شہری باب ہم تو گاؤں والے ہی ہیں لیکن جو شہری لوگ ہوتے ہیں وہ نرش بھائی شہری لوگ گوبر سے بڑا گھبراتے ہیں ہم تو کچھ گاؤں گائے ابھی ہیں کچھ باقی جو ہے بہار ان کو لے کے گئے ہیں چڑھانے کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو بھائی یہ چھوٹا دا بچڑا دیکھ سکتے ہیں یہ گائےوں کے بچے ہیں یہاں پہ تو یہ بچڑے دیکھ سکتے ہیں فرنس اگر ایسے ہی پورے پاکستان میں ہندووں کو جینے کی آزادی ملتی اپنے دھرم کو ماننے کی آزادی ملتی تو پھر کیا کہنے تھی لیکن ہندووں کے اس شہر کے باہر پاکستان میں ہندووں کے لیے جینہ سب سے بڑا سنگھرش ہے